میری کنڈیم کرتی ہوں اور میں پنشمنٹ مانگتی ہوں میں ڈیمانڈ کرتی ہوں ایزا مسلم ایزا پاکستانی کہ ان کو پنش کیا جائے ان کو صرف پارٹی سے نکالنا کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے وہ جو دو لوگ تھے وہ جو دو لیڈر سے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کیسے آپ کہاں کہ جانی بابا سرمیں ہمیں پتہ ہے آپ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ معافی نہیں مانگیں گے لیکن ہم یہاں پہ بیٹھ کے جہاد کر رہے ہیں اور ہم سیاست کر رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے اچھا کہ آپ کو پتہ ہے نوپور سرما نے ایک تیر چلایا او تیر سے ستاون ملک خائل ہو گیا اور ان ستاون میں سب سے جہل اگر کوئی ملک ہے تو اس ملک کا نام ہے پاکستان اب بہت سارے لوگ بولیں گے بھائی میں نوپور سرما کے سائٹ لے رہا ہوں تو میں بلکل صحیح سائٹ لے رہا ہوں اگر تم کسی کو پینچ کرو گے اور کسی کو اکساؤ گے اس کے دھرم کے بارے میں اس کی آزتہ کے بارے میں تو بھائی آپ کو جواب ملے گا اسی بھاشا میں اسی طریقے سے بوئے پیڑ ببول کا عام کہاں سے ہوئے سامنے والے کو ریسپیکٹ تو سامنے والا آپ کو ریسپیکٹ دے گا ٹٹ فور ٹٹ بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری لگے گی لگے بری لیکن اگر میں نوپور سرما کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی یہی بولتا اور نوپور سرما نے کچھ بھی غلط نہیں کہا نوپور سرما نے وہی کہا جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور کتابوں کا لکھا ہوا اگر کوئی بتاتا ہے اور ان کو برا لگتا ہے تو یہ غلطی ان کی ہے ہماری نہیں ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاکستانی حوام کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہے کوٹ کوٹ کے بھری ہے اور ان کے اندر جو اس کے اوپر سے لگایا گیا اسلام کا تڑکا اور وہ تڑکا یہ جہالت کو اور بھی چار چاند لگا دیتا ہے تو یہ پاکستانی تھوڑا سا بلبلہ ہے نوپور سرما کے لیے تو اس بلبلہ لانے کا آنند لینا بنتا بھائیہ آپ ان کا بائیکوٹ کر کے دکھائیں نا وہ جو دو چار بڑی ان کے پرسنیلٹیز ہیں جب وہی ان کے موں پہ سلاپ کریں گے تو یہ خود ہی معافی مانگیں گے اب بھوکے ننگو تم کیا انڈیا کا بوئی کاٹ کرو گے تمہارا پوری دنیا نے بوئی کاٹ کر دیا ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے آپ دیکھ سکتی ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بے حرمتی کی گئی ہے بی جی پی کی گورنمنٹ میں آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہو بیگا مسلم بیگا پاکستانی دیکھیں جی پاکستانی بھی ہونے سے پہلے اگر میں دیکھوں تو میرا اسلام سے جو رشتہ ہے اور میرے نبی پاک سے جو میرا رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں پاکستان میں نہ بھی رہوں تو میں اس پر احتجاج کروں گی کرے گی بھئی یہ تو کرے گی احتجاج تو کرے گی کرے گی یہ نہیں مانے گی بھئی ایزا مسلم ای ہائیلی کنڈیم دس ایکٹ آف بی جی پی لیڈرز بی جی پی نے ان دونوں کو نکال دیا ہے لیکن میں ابھی بھی کہوں گی کہ ان کو پنش کرنا چاہیے ان کو پارٹی سے نکال دینا کوئی حل نہیں ہے پھر کیا حل ہے بی بی آپ ہی بتا دو میں نہیں بتاؤں گا دیکھیں بلا وجہ وہ اٹھ کے ہمارے دین پہ ہمارے نبی کی ذات پہ الٹے سیدھے باتیں کریں گی ناوز بلا عجیب و غریب ایزا مات لگا رہی ہیں what the hell is this مطلب what is this behavior کیا ہم نے ایزا پاکستانی ایزا مسلم کبھی ہندویزم کو ٹائگٹ کیا کیا ہمارے لیڈرز نے کبھی ہندویزم کو ٹائگٹ کیا یہ کیسے نہیں گیا پاکستان کے ہندو مندر میں توڑ فوڑ کٹر پنتیوں نے دکھائی اپنی اوکار بھارت کو آنکھ دکھانے بالے اپنے گھر میں جھاکیں ماری ماتا مندر میں ہوئی توڑ فوڑ پاکستان میں ہمیشہ سے ہی الف سنکھیکوں پر ظلم اور ستم کا دور جاری ہے پاکستان میں ہندووں کو جینے کے لیے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان سے ایک بار پھر ایسی ہی خبر سامنے آئی ہے پاکستان میں ایک بار پھر ایک ہندو مندر کو چتیگرشت کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے یہ گھٹنا شری ماتا مندر میں گھٹی ہے تامنے آئی ویڈیو میں مورتیوں میں توڑ فوڑ ہوئی صاحب دکھائی دی رہی ہے پیغمبر محمد پر نوپور شرما کے دوارہ کی گئی ٹپڑی کے بعد پاکستان سمیت کئی مسلم دیش بھارت کو اپنا نشانہ بنا رہے تھے لیکن پاکستان میں جو یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد اسے اپنے گھر میں جھاکنا چاہیے گھٹنا کراچی کے کورانگی چھانا چھتر میں چری ماتا مندر کی ہے وہاں پر بدبار کو بھاکوان کی مورتیوں کو گھنڈت کیا گیا ہے جیسے ہی پولیس کو اس ماملے کی جانکاری ہوئی اس کے بعد توڑ بھوڑ پر لوگوں سے پوچھتاج کی گئی اور آکروشت سمدائی کو دیکھتے ہوئے علاقے میں پولیس بل کو تینات کر دیا گیا کتنا جھوٹ بولوگے پاکستانیوں کتنا جھوٹ بولوگے بٹوار ایک ڈیم پہ چھبیس پرسنٹ جو آپ کے پاس میں گیر مسلم تھے وہ آج ڈھائی پرسنٹ پہ کیسے رہ گئے اگر تم نے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا کچھا چھب آگے کھا گئے تم کیا ہمارے لیڈرز نے کبھی ہندووں کے خلاف بھی بات کی نہیں ہم دین پہ بات نہیں کرتے اور جب ہم کیونکہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے مذہب کا مزاق مت اڑاؤ چل چھوٹا دوسروں کے خدا کا مزاق مت اڑاؤ نہ ہی دوسروں کے خدا کو برا کہو کیونکہ اگر ہم دوسروں کے خدا کو برا کہیں گے تو آبیسلی وہ ہمارے خدا کو برا کہیں گے اور اس سے ناؤزب اللہ یہ غستاخی ہوگی تو ہم اس چیز پر عمل کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے خدا کو برا نہیں کہتے کیوں جھوٹ بول رہی ہو کیوں جھوٹ بول رہی ہو مشرق تمہارے کھلے دشمن ہیں ہم دوسروں کے دین کو برا نہیں کہتے ہم دوسروں کے ریلیجیس پرسنیلٹیز کو برا نہیں کہتے تو ان کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے نبی پاک پہ اس طرح کے گھٹیا الزامات ناؤزباللہ لگا سکے اس طرح کی باتیں کر سکے میں اس کو ہائیلی کنڈیم کرتی ہوں اور میں پنشمنٹ مانگتی ہوں میں ڈیمانڈ کرتی ہوں مسلم پاکستانی کہ ان کو پنش کیا جائے ان کو صرف پارٹی سے نکالنا کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہم تمہارے ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں کیوں بائی لوگ کامینڈز بتا دو ان بی بی کو کہ ہم نے ریجیکٹ کر دی ان کی ڈیمانڈ کو پھرکل صحیح اچھا آمنا آج کی نیوز ہے کہ بی جی پی کی گورنمنٹ نڈیندر موڈ کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم مسلمانوں سے قطع مافی نہیں ہی مانگیں گے آپ اس چیز کو پھر کس طرح لے رہے ہیں بھئی دیکھئے مافی مانگیں یا نہ مانگیں مجھے اس چیز کی غرض نہیں ہے وہ جو دو لوگ تھے وہ جو دو لیڈرز تھے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کیسے آخر ان کی جرت کیسے ہوئی آپ ان کو پنش کر دیں ہم آپ سے مافی کی بھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے ان کو پنش کریں گے ہمیں پتا چلے کہ آپ مسلمانوں کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں بھئی انڈیا میں ایک میجورٹی رہتی ہے مسلمانوں کی اور آپ ان کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں یہ سب کچھ کر کے آپ نہیں مافی مانگیں گے آپ ہٹ دھرم ہے ہمیں پتا ہے آپ کی یہ آپ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ مافی نہیں مانگیں گے لیکن ہمیں اس پر پنشمنٹ چاہیے اور آپ کو مافی مانگنی پڑے گی انشاءاللہ بلکل صحیح اچھا آپ دیکھتے ہو کہ سولہ ممالک نے اسلامی ممالک نے بائیکارٹ کیا انڈیا پڑکٹس کا آپ کو کیا لگتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے نقصان ان کا ہی ہے ہمارا کچھ نہیں جاتا انڈیا دیکھیں نقصان انڈیا کو اٹھانا پڑے گا آپ ٹیکنالوجیز یوز کرنا بند کر دیں چودہ سو پہتی سال سے تم نے آج تک کوئی سوئی تو بنائے نہیں ہے ٹیکنالوجی کا ٹی تم کو پتا نہیں ہے تو تم کو تو بس یہ دیکھتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا بائیکارٹ کر دو بچ کر دو کر دو کر دو ٹیک ہے دیکھیں آپ ان کی پروڈکٹس کا بائیکارٹ کریں ٹیکنالوجی کا بائیکارٹ کریں موکیش امبانی اٹھ کے خود کہے گا کہ ہائے میں مر گیا ٹیک ہے آپ ان کا بائیکارٹ کر کے دکھائیں نا وہ جو دو چار بڑی ان کی پرسنیلٹیز ہیں جب وہی ان کے موہ پہ سلاپ کریں گے تو یہ خود ہی معافی مانگیں گے اور ہم ان کی پروڈکٹس کا بقائدہ بائیکارٹ کریں گے اور میں پاکستانیوں سے بھی کہتی ہوں کہ اگر یہاں پہ بھی ان کی جو پروڈکٹس ہیں اس کا فولی بائیکارٹ کیا جائے پاکستانی بائیکارٹ کرنے سے ہندوستان کو کیا فرق پڑھا ہے مطلب یہ بائیکارٹ کریں گے بھارت کی ارث بیوستہ چرمرا جائے گی اب بھوکے ننگو اپنے گھر کو دیکھ لو تمہاری حیثیت کیا ہے بھارت کا بائیکارٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تم اچھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مطلب ابھی جو سینریو چاہ رہا ہے سیچویشن چاہ رہی ہے اگر چلتا رہا ہے ایسا ہی تو جو وہاں پر مسلمان ہیں کیا وہ بھی کوئی ایکشن لیں گے دیکھیں جی مسلمان تو ایکشن لینا شروع ہو گئے ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جو انڈیا میں ہیں جی جی انڈیا میں بھی پروٹیسٹ ہونا سٹارٹ ہوئے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے انڈیا گورنمنٹ جو ہے اس کی طرف سے دباؤ آیا انہیں ٹورچر کیا گیا اور انہیں اس جگہ سے بھگا دیا گیا کیونکہ وہ پورا من احتجاج کر رہے تھے اور اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ مسلمانوں کو پروٹیسٹ کرنے دیں گے ان کا رائٹ ہے آپ کے لاؤں میں بھی لکھا ہوگا کہ مائنورٹیز کے کچھ ڈائٹس ہیں تو انڈ ڈائٹس کے روس ہے وہ وہاں پر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ عورت کے تھوڑے دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا یہ دیکھئے یہ عورت ہے کون مجھے تو آج سکھ سمجھ میں نہیں آیا یہ ہر ویڈیو میں انٹروی دے رہی ہوتی ہے اور بھارت کے خلاف جہرو گل رہی ہوتی ہے اگر کسی کو بتاؤ تو کمنٹ میں بتا دو اور دوسرا اگر کوئی ویڈیو سے اس سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو تو اس کا لنک بھی دے دیجئے میں نہیں بتاؤں گا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کو بھائی آپ کے لئے پاک میڈے ریلیٹڈ ویڈیو آت رہتا ہے جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام